کیلشیم کی کمی اگر شریر کو ہے تو پچاسیوں بیماریاں آئیں گے کیا کیا آ سکتا ہے ہر طرح کا درد آپ کو ہوگا ماسپیشیوں کا درد ہڈیوں کا درد سب طرح کا ہڈیوں کے جتنے روگ ہیں وہ سب کیلشیم کی کمی سے آئیں گے رکت کے بہت سارے روگ کیلشیم کی کمی سے آتے ہیں بہت سارے کف کے روگ کیلشیم کی کمی سے آتے ہیں تو کیلشیم کم نہیں ہونے دینا چاہیے اب اس کے بارے میں باگوٹی جی کہتے ہیں سب سے زیادہ کیلشیم آپ جانتے ہیں دودھ میں ہے پھر دودھ کے بعد دہی دہی کے بعد مٹھا مٹھے کے بعد مکھن مکھن کے بعد گھی ان سب میں بھرپور کیلشیم پھر آپ نے کھایا سنترہ مصمی نارنگی انگور دراکش جو بھی کھٹے فل آم وغیرہ وغیرہ سب میں کیلشیم بھرپور ماترہ میں ہے پھر سب سے زیادہ کیلشیم فلوں میں مانا جاتا کیلے میں ہے کیلہ بھرپور کھانا چاہیے کیونکہ کیلشیم کا سب سے بڑا بندار ہے اور آسانی سے حجم ہوتا ہے تو ایسے جو فل ہیں ان کا جو کیلشیم ہے یہ 40-45 سال تک ہمیں آسانی سے ملتا رہتا ہے